اسلام علیکم ناظرین ورگو زوڈیک سائن یعنی برسملہ سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لئے جولائی کا مہینہ کیسا ہوگا اس مہینے میں آپ اور کیسی ذمہ داریاں آئید ہو سکتی ہیں آپ کن معاملات میں بہتر پرفارم کریں گے کن معاملات میں کن شعبہ زندگی میں آپ کی ترقی کے امکانات بڑھیں گے آپ کی محبت کی زندگی میں اس مہینے کیسا بدلاؤ پیدا ہو سکتا ہے آپ کی روحانی زندگی آپ کے قسمت کے معاملات کاروبار اور پروفیشنل زندگی میں کیسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں آپ کی دھن دولت میں کتنا اضافات دیکھنے میں آئے گا والدین اور عزیزو اکارب سے تعلقات آپ کی اولاد کے معاملات غرص تمام تر شعبہ زندگی کے بارے میں اگر آپ اپنی جولائی کی منتلی ہورسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضیالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں موزز ورگو خواتین و حضرات جولائی کے مہینے میں آپ کا رولنگ پلینٹ مرکری اپنے شرف پر جانے والا ہے جس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا آپ کی ذہانت میں اضافہ ہوگا آپ اکل کی بنیاد پر فیصلے کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منباتے نظر آئیں گے آپ کی دوستانہ زندگی اور آپ کی روحانی زندگی میں اس مہینے مصبت تبدیلیاں پہلا ہوں گی سورج اور وینس آپ کے ذائچہ کے گیارویں اور بارویں گھر میں یہ تمام مہینہ گردش کرتے ہوئے گزاریں گے مصبت یہ ہے کہ یہ دونوں پلینٹ اچھی انرجی میں ہیں جس سے آپ کی سوشل زندگی میں اضافہ ہوگا سوشل سطح پر آپ کی اہمیت اور امپورٹنس بڑھے گی گیارہ جولائی تک زورہ آپ کے ذائچہ کے گیارویں گھر میں موجود رہے گا جس سے آپ کی سوشل زندگی میں گہما گہمی دیکھنے میں آئے گی آپ نئے لوگوں سے ملیں گے آپ غیروں کو اپنا بنانے کے لیے پرعظم ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا آپ کی توجہ معاشرے میں پھیلے ہوئے معاملات پر پڑے گی آپ ویل فیر کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے سوسائیٹی اور معاشرے کی اسلحہ کی طرف متوجہ ہوں گے آپ اس مہینے میں دوستوں سے اپنے مفادات کا حصول حاصل کر سکتے ہیں آپ نئے لوگوں سے دوستیاں کریں گے صاحب اقتدار اور صاحب حیثیت لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے دوستوں سے مفادات کے حصول اور دلی خواہشات کے پورا ہونے میں پلانٹس آپ کے بہت مددگار ثابت ہوں گے اس کے علاوہ آپ نے اگر دوستوں سے یا کسی سے کوئی امید وابستہ کی ہوئی ہے کسی کیس پرد کوئی کام کیا ہوا ہے تو آپ کی تمناؤں اور امیدوں میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اس مہینے میں آپ کی سوشل ایکٹیوٹیز میں اضافہ ہوگا سورج 22 جولائی تک آپ کے دوستانہ امور کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی عزت و احترام میں اضافہ کا باعث بنے گا آپ کو اس مہینے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا 11 جولائی کو وینس آپ کے روحانی امور کے گھر میں داخل ہوگا اور 22 جولائی کو سورج بھی وینس کے ساتھ ساتھ آپ کے روحانی امور کے گھر میں آ کر آپ کو روحانی طور پر خوشیاں عطا کریں گے آپ کے اندر موجود دکھ اور تکلیفیں ختم ہوگی دنیاوی اعتبار سے آپ کو جن ناکامیوں کا سامنا ہوتا رہا ہے آپ ان ناکامیوں کو بہت اچھے طریقے سے اپنی کامیابیوں میں بدلنے کے قابل ہوں گے خوشیاں دشمنوں پر آپ کا کنٹرول بڑھے گا روحانی استاد سے ملنے روحانی سفر کرنے روحانی مقاصد کے حصول کے لیے آپ کی لگن میں اضافہ ہوگا اور کامیابیاں آپ کے دروازے پر دستک دیں گی آپ اس مہینے میں نئے روحانی سفر کا آغاز کر سکتے ہیں روحانیت کے ذریعے نام اور مقاموں مرتبہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی آپ کا وجدان اور آپ کے اندر کی سوچیں آپ کی دولت میں اضافہ اور آپ کی مالی حالت میں بہتری کا باعث بنے گی اس مہینے میں مرکری آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں پچیس جولائی کو حالت شرف میں داخل ہوگا جس سے آپ کی گفتگو میں اضافہ ہوگا آپ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں گے آپ کی حاضر دماغی بڑھے گی آپ دماغی طور پر زیادہ تیز اور ایکٹیو نظر آئیں گے اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے خانہی قسمت میں دو پلینرز اپنی اچھی انرجیز پھیلا رہے ہیں یورانس اور مریخ برج سور میں یہ تمام مہینہ گزاریں گے جو آپ کو قسمت کا دھنی بنائیں گے آپ اپنی لک کی بنیاد پر اس مہینے میں غیر متوقع کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں ایسے ورگو خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کسی دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں روزگار، ہائر ایڈیوکیشن یا کسی مذہبی عقیدے کے لحاظ سے سفر کے خواہش مند ہیں آپ کی یہ خواہشات اس مہینے میں پوری ہو سکتی ہیں یورانس اور مریخ آپ میں نیا جوشو ولولا پیدا کریں گے جس کی وجہ سے ایسے ورگو خواتین و حضرات جو قسمت آزمائی کے ذریعے انعامات وغیرہ وصول کرنا چاہتے ہیں قسمت آزمائی کے ذریعے لکی ڈراز یا انعامی سکیمز میں حصہ لینا چاہتے ہیں آپ کی قسمت آپ کو بے انتہا فوائد سے نواز سکتی ہے آپ کی کاروباری زندگی اور دھن دولت کے حوالے سے بات کی جائے تو مشتری آپ کے ذائچے کے دسمیں گھر میں قدر کمزور حالت میں یہ تمام مہینہ گزارے گا کیونکہ مشتری سادے اکبر ہے یعنی کہ ایک ایسا پلینٹ ہے جو کمزور حالت میں بھی حسبت اثرات دیتا رہتا ہے آپ کو پروفیشنل لائف میں کامیابیاں عطا کرے گا اور آپ کی دھن دولت میں اضافے کا باعث بنے گا کاروباری نکتہ نظر سے مشتری کا آپ کے ذائچے کے دسمیں گھر میں قیام آپ کو کاروبار میں وہ صد دینے پر اکسائے گا گو کے مکمل طور پر چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی لیکن ملے جلے رجحان سے آپ بہت زیادہ حوائد حاصل کر سکتے ہیں اگر منفی حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی اس مہینے خطرے میں محسوس ہوتی ہے آپ کے ذائچے کے ساتھ میں گھر میں زول اور نپجون کا ریٹرو گریڈ تمام مہینے جاری رہے گا دو جولائی کو نپجون کا ریٹرو گریڈ یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دائی اور محبت کے نام پر بہکایا جا سکتا ہے آپ کے خلاف پروپوگنڈا کیا جا سکتا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازدواجی زندگی میں دوسری لوگوں کی جانب سے رکافتیں پریشانیاں اور سازشیں رچی جا سکتی ہیں اسی طرح محبت کے معاملات میں بھی آپ کو محتاط رہنا ہوگا آپ کو ناجائز اور گندی قسم کی محبتوں سے گریز رکھنا چاہیے اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانا چاہیے خصوصی طور پر آپ کو اپنی شہوتوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے پرناہ بدنامی اور رسوائی کے خطرات منڈلاتے رہیں گے آپ اس مہینے میں محبت کی طرف سے عدم توجہی کی شکایات کرتے نظر آ سکتے ہیں آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں پلوٹو ریٹرو گریڈ کرتا رہے گا جس سے صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں آپ کو اپنی منفی آدات کی وجہ سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ایسے ورگو خواتین و حضرات جو منشیات یا ڈرگز کے عادی ہیں آپ کے لیے آپ کی منفی آدات انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں صحت کے ایشوز آپ کو عملی طور پر کام کرنے سے روک سکتے ہیں لائف پارٹنر یا ماستہت لوگوں کو بھی صحت کے مسائل سے واسطہ پڑ سکتا ہے آپ کے لیے اس مہینے میں اپنی خاندانی زندگی اپنے قریبی سفری معاملات اور تعلیم و تربیت کے معاملات میں مندی کے رجحانات دیکھنے میں آئیں گے آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے جوش و خروش کو مصبت اینگل دیں معزز ورگو خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کا مقدر اس کا سب سے بڑا ہم نواہ ہوتا ہے جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں وہاں مقدر نہیں چھوڑتا آپ کو خدا کی رضاق پر شاکر رہنا چاہیے اپنے غصے زد اور ہردرمی پر کابو پانا چاہیے خصوصی طور پر ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے دوسروں کی دلازاری ہوتی ہے آپ کو اس مہینے میں فضول خرچی سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہوگی ورنہ آپ مالی مشکلات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے جو اس وقت سے پہلے کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتا اپنی رومانوی زندگی اور ازدواجی زندگی میں مسائل کے حل کے لیے آپ کو افہام و تفہیم بردباری اور صبر کی پالیسی پر عمل درامت کرنا چاہیے یہ مہینہ آپ کی زندگی میں نئی خوشیاں اور نئی امنگیں لے کر آنے والا ثابت ہوگا آپ اپنی ذہانت اقل مندی اور اپنی صلاحیتوں سے بہت سارے مسائل پر کابو پانے کی پوزیشن میں ہوں گے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی 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 موسیقی